بڑی خبر اس وقت کی لکھنوں میں سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادو کو ائرپورٹ پر ہی روکے جانے کے بعد بھوال بڑھ گیا ہے اکھلیش ایک چھاتر نیتا کے شفتگرن سماروں میں پریاغ راج جا رہے تھا لیکن یوگی سرکار نے ان کے دورے سے ہنگامہ ہونے کا ترک دیتے ہوئے نے لکھنوں کے اموسی ائرپورٹ پر ہی روک دیا اور اس کے بعد وہاں ائرپورٹ پر اکھلیش کی پولیس والوں سے تیخی بحث بھی ہو گئے اکھلیش یادو کو روکے جانے کے خبر کے بعد سڑک سے لے کر سیاسی گلیاروں تک ہنگامہ کھڑا ہو گیا سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے اتربدیش ویدھان صبح کے باہر بھی پریدرشن کیا تو سماجوادی پارٹی کے ویدھائے کو انہیں بھی ہنگامہ کیا پریاغ راج میں بھی سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے سڑک پر اتر کر پریدرشن کیا جبکہ راج جس صبح میں بھی اکھلیش یادو کو روکے جانے کا مددہ اٹھایا گیا اکھلیش یادو نے عاروپ لگایا کہ ان کے دورے کے لیے پرشاسن کی انومتی ملنے کے بعد بھی یوگی سرکار نے انہیں پریاغ راج جانے سے روک دیا اور آخر کار سماجوادی پارٹی کے کئی نیتہ دھرنے پر بیٹھ گئے راج بھون کے سامنے بھی ویرود پردرشن دیکھا گیا حالانکہ یہاں انہیں پردرشن کرتے ہوئے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے سرکشہ بل بھی تینات کیے گیا اور پردرشن کاریوں کو ہٹانے کے لیے ہلکا بل پریاغ بھی پولیس کی اور سے کیا گیا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑی تصویر جس میں اکھلیش یادو کو ائرپورٹ پر روکا گیا اور پرشاسنک دعویٰ یہ کہ ان کے علاہباد جانے سے ویوستہ خراب ہو سکتی تھی اس لیے انہیں جانے کے اجازت نہیں دی گئی اور لکھنوں ائرپورٹ پر ہی روک دیا گیا لیکن ائرپورٹ کی یہ تصویریں باہر آنے کے بعد پریاغ راج میں بھی ویرود پردرشن دیکھا گیا تو وہیں اترپدیش کی بیدھان سبا کے بھی تر بھی ہنگامہ ہوا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اکھلیش یادو کاغزات مانگ رہے ہیں ان ادھکاریوں سے جو انہیں روک رہے ہیں پریاغ راج جائیں اور اس کے بعد ویرود پردرشن سڑکوں پر بھی دیکھا گیا سماجبادی پارٹی کے کاریکرتہ سڑک پر اتر کر ویرود پردرشن کرنے لگے راج بھون کے باہر بھی سماجبادی پارٹی کاریکرتہوں کا ویرود پردرشن علاوہ آد یونیورسٹی کے ایک کاریکرم میں شرکت کرنے کے لیے اکھلیش یادو کو دراصل پریاغ راج جانا تھا لیکن پرشاسن اور سرکار کی اور سے ترک دیا گیا کہ پریاغ راج میں اس وقت کمب چل رہا ہے اور وہ اتیوشش شرنی کی سرکشہ لے کر چلتے ہیں ایسے میں انہیں سرکشہ دینا ایک بڑی چنوٹی بھی ہے اور ایسے میں لکھنو سے علاہ آباد جانے کی پرمیشن ہی نہیں دی گئی اکھلیش یادو کو انہیں ائرپورٹ پر ہی روک دیا گیا اس بات کی جان کر یہ ٹویٹ کر خود اکھلیش یادو نے بھی دی ایک چھاتر نیتا کے چپتگرن کاریکرم میں انہیں جانے سے روکا جا رہا ہے اور سرکار گھبرائی ہوئی ہے لکھنو میں جب روکا گیا اکھلیش یادو کو تو اس کا ویرود سدن سے لے کر سڑک تک دیکھا گیا سماجبادی پارٹی کے ویدائی کاریکر تا سڑکوں پر اترے لگاتار ویرود پردیشن لکھنو سے لے کر پریاغ راج تا سماجبادی پارٹی کے کاریکر تا سڑکوں پر اتر کر ویرود جتاتے ہوئی سرکشاہ اور قانون ویوستہ کے مدد نظر پرشاستنک عملے کا دعویٰ کہ انہیں پریاغ راج نہیں جانے دیا گیا لکھنو سے لیکن ایسے میں سماجبادی پارٹی کے اور سے دعویٰ کیا گیا کہ ڈری ہوئی سرکار انہیں پریاغ راج نہیں جانے دے رہی ہے اور ایسے میں بیرود پردیشن سڑکوں پر دیکھنے کو میک سڑکوں پر اتر کر ویرود پردیشن تو وہیں راج بہن کے باہر بھی سماجبادی پارٹی کے کاریکر تاہوں نے دھرنا جاتا اس کا فرید کی پولیس ائرپورٹ کے پریسر میں نہیں جا سکتی کیونکہ ائرپورٹ کی پرنسنر کی سرکشہ اور اس کا انتظام کرنے کی ذمہ داری دوسری پورٹ کے پاس ہے لیکن اس سے بعد دودھ بھی سرکار کی طاقت دیکھو آپ وہ جا کر کے ادھکاری جو میں ہوای جاج میں چڑھنے جانا تھا اس میں انہوں نے روپ لیا اور چڑھنے نہیں دینا چاہتے جانے نہیں دینا چاہتے اور پھر مکھونتی کی بھاشا پوچھے کیا راجکتہ پھیلانے جا رہے تھے لعباد میں ہنسہ پھیلانے جا رہے تھے اور سمیت سمیہ پر صدر میں جن کی بھاشا سنی ہے ہمارے مانین صدقوں نے ان کی بھاشا ہے ٹھوپنے والی اگر کوئی پسند نہیں ہے تو اس کا انکاؤنٹر کر دو یہ بھاشا اور یہ دیوہار سرکار دو سماجوہ دی پارٹی کو اپنے عراجک گدویتیوں سے باز آنا چاہیے پریاغ راج میں ورطمان میں کمب چلہ ہے ابھی دس دن پہلے سیکھلے سیادو جی سویم پریاغ راج کمب میں گئے تھے وہاں پر درشن کر کے اور سنگم میں پویتر سنگم میں سنان کر کے بھی آئے ہیں علاوہ بشوید دیالے نے پرساسن نے ساسن سے اس بارے میں اندروت کیا ہے کہ سری اکھلیس یا تو اگر علاوہ بشوید آتے ہیں تو وہاں پر تمام چھاتر گھٹوں کے آپسی بیمنسٹر کے قارن وہاں پر ہنسک جھڑپیں ہو سکتی ہیں کانون بیوستہ کے لیے سنکٹ ہو سکتا ہے بشوید دیالے میں بیاپک آجزنی اور توڑ پوڑ ہو سکتی ہے اس لیے انہیں وہاں پر روکنے کے لیے انہوں نے سرکار کو پرساسن سے آگرہ کیا تھا اور اسی کرم میں جو کی کمب ہے پرتی دن پچیس سے تیس لاکھ سردھالوں وہاں پر آ رہا ہے ساتھ ساتھ اب تک سفلتہ پروہ کے سارے کارکرم وہاں ایچیت ہوئے ہیں اپنی اراجک اور بندھن ساتھ مک قد بدھیوں کے لیے کوکھیات سماجوادی پارٹی کسی اراجکتہ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اس لیے علاوات بشوید دیالے کی سنڈوت پر سرکار نے ایک قدم اٹھائے ہیں کہ وہ پریاغ راج وہاں پر بشوید دیالے کے یا کسی بھی اس کارکرم میں نہیں جائیں گے جس کے کان ہنسہ بڑھک سکتی ہے اس لیے وہاں پر پساسن نے ان کو پوکا ہو لیکن اکھلیش یاداو کو پریاغ راج جانے سے روکے جانے کے بعد اب سیاسی گلیاروں میں چرچہ گرم ہیں ویروت پردرشن بھی ہو رہے ہیں اور اس وقت تازہ جانکاری کے ساتھ ہم سے جڑ رہے ہیں ہمارے سیوگی دلی میں موجود امیت پانڈے لکنو میں ہی کانگریس دفتر میں موجود ہیں ارون سنگھ اور سماجوادی پارٹی کاریا لے کے باہر اجیت اجیت سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سماجوادی پارٹی کا اب آگے کیا سٹینڈ ہوگا ویروت پردرشن تمام ہونے کے بعد بلکل پرساند لگاتار ویروت پردرشن کا دور جاری ہے اور اکھلیش یادو نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ میرا رافتہ روک رہے ہیں تو وہ خود بھی تیار رہے ہیں یعنی اکھلیش یادو کافی اکرامک تیور میں ہے اور انہوں نے کہا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ لوگتن کیلئے ٹھیک نے میں نے ست آئیف دسمبر کو ہی پتر لکھاتا مجھے انمتی نہیں دی گئی پھر دو فروری کو ہم نے لکھا انمتی نہیں دی گئی اور جو ادھکاری ہیں جن کو میں نے اس بھارتی سمبان دیا یعنی ادھکاریوں کو بھی نسانے پر لیا اور دو چائٹیپٹی سی امکیسو پر ساتھ موریا اور مکمنتری یوگی عدیتنات کا جو اپرادی کی تیہاں سے بکدہ تکسیوں پر لے کر آئے تھے اور دکھائے تھے کہ ایسے مکمنتری ہیں جو ٹھوکو اور روکو کی بات کرتے ہیں جس کے بعد کارکرتا کافی اکروشید ہو گئے اسی بیچ یہ خبر آئی جو سماجواری پارٹی کے سانسیتا دھرمین دیا دو لاتھی چارج میں انہیں چوٹے آگئے ہیں جس کے بعد کارکرتا اکروشید ہو گئے اور یہاں سے راجبھون کے لئے پوچھ کر گئے حالانکہ اکلے سیادو ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں پیچھے ہم چاہیں گے کامرہ پرسن سے دکھا ہے ان کا جو سکورٹی ہے وہ یہاں اور ایک بار کارکرتاؤں کو واپس سماجواری پارٹی کے دفتر پر بلائے گیا اور جو کانفرنس حال ہے جو وہاں پر لوگوں کو بلائے جا رہا اور اکلے سیادو ایک بار پھر لوگوں سے ملاقات کریں گے اور کارکرتا دھیرے دھیرے واپس راجبھون سے یہاں آ رہے بولن سار سے لے کر گاجی پور تک اور بلیا تک لگا تار پر درسن ہو رہا ہے مکمنتری کے پھتلے پھونکے جا رہے ہیں اور سماجواری کے جو کارکرتاؤں وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں آمدرسن سے لے کر جو بڑے نیتاں ہیں بیدھائک اور ملسی سبھی کو اکلے سیادو نے بلالیا ہے یعنی پورا بیدھان منڈل اور بیدھان پرچت جو سماجواری پارٹی کا ہے وہ اس کاریلے پر موجود ہے تھوڑی دیر بعد اکلیس ان سبھی سے بات کریں گے جس میں کارکرتا بھی سامل ہیں تو کل ملا کر یہ کہ گیاپن دینے کی بات کہی جارہے تھی راجبھون جانے کی گورنر کو وہ گیاپن تیار کیا جارہا لہذا اکلیس یادو اس گیاپن کا انتجار کر رہے ہیں اور کارکرتاؤں کے ایک بار واپس بلائے گا حالانکہ باہر اور اندر دونوں پردرسن جاری ہے راجبھون کے باہر بھی اور سماجواری پارٹی کے دفتر کے بھی باہر سیاست میں اکلیس یادو سبھے سے ہی چھائے رہے ہیں اور اب کارکرتاؤں کا اکروز سڑکوں پر دیکھ رہا ہے اور یہ ادارن دیکھا جا رہا ہے سڑکوں پر ویروت پردیشن لگاتار جاری لیکن دوسری راجنیتک دل جو ویپکش میں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ارون خاص طور پر کانگریس جو اتر پردیش میں تیزی سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس گھٹنا پر کانگریس کی اور سے کوئی آدھکارک پردیکریہ دیکھیں ابھی تو کانگریس پارٹی سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کا جو گٹ بندن تھا اس کا احصہ نہیں ہے اکلیس یادو سے جب اسی پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا پریانکا گاندھی کے آنے کے بعد اب کوئی سمبھاؤنا بچی ہے تو ان کا دو ٹروپ جواب تھا کہ کانگریس کے ساتھ ہمارا گٹ بندن دو سیٹوں پر ہے یعنی امریٹھی اور رائیبریلی اس سے اتر اس سے زیادہ کوئی سمبھاؤنا اب نہیں ہے تو کانگریس پارٹی کیا سماجبادی پارٹی کے اس گٹ بندن میں شامیل ہوگی یہ ابھی تیہ نہیں ہے اور مجھے لگتا نہیں کہ وہ شامیل ہونے کا فیصلہ کرے گی نیتک سمرتھن کی بات جہاں تک ہے تو چکی بھی پکش کے ایک نیتا کے ساتھ اس طرح گٹنا ہوئی ہے تو جائر سی بات ہے کانگریس پارٹی اس کا نیتک سمرتھن جرور کرے گی لیکن سماجبادی پارٹی کے ساتھ اتر پردیش میں سیدھی لڑائی اب کانگریس کو لڑنی ہے اور یہ سمجھا اور محسوس بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ڈلی میں بھی یہ ویروت دیکھنے کو ملا ہے سدن کے بھیتر امید کس طرح کا ویروت جتایا گیا ہے ڈلی میں سدن میں دیکھیں لگاتار دو بار راجی سبا کی کاروائی کو سگت کرنا پڑا سماجبادی پارٹی اور بسپا کے سانسدوں کے ہنگامے کی وجہ سے اور جیسا کہ ہمارے ورشتہ یوگی عرون کہہ رہے تھے کہ نیتک سمرتھن یہاں پر وپکشی پارٹیوں کا سماجبادی پارٹی جھٹانے کی کوشش کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج جب دوبارہ راجی سبا کی کاروائی ستھگت ہوئی تب سپا سانسدوں نے سافتہ اور پریسنکیت دیا کہ کل سانسد کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ وپکشی پارٹیوں کو وہ ایک جوٹ کریں گے اور جیسے پہلے جیستی یا پھر نوٹ بندی کے مددے پر سانسد بھون میں پرطما گاندھی پرطما کے سامنے سانسد پردشن کرتے تھے تو ویسا ہی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ وپکشی دلوں کے سانسدوں کو لے کر سانسد کے باہر پردشن کرنے اور سانسد کے اندر بھی یہ آواز دوبارہ لگاتار اٹھانے کے لیے اجیت آپ لگاتار سماجبادی پارٹی دفتر کے باہری موجود ہیں اور یہیں اکھلے شیادہ اس وقت موجود ہیں اپنے تمام اور کارکرتاؤں اور ویدائکوں کے ساتھ میں لیکن جو بی جے پی کی اور سے دلیل دی جارہی ہے کہ اس کے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے چاہے وپکش کی جو اس وقت کی پارٹی ہے ان کی سرکاریں بھی جب رہی ہوگی تو قانون ویبستہ کا حوالہ دیکھ کر روکا جاتا رہا اور آج بھی اسی طریقے کی گھٹنائے ہوتی رہتی ہے کیا اس پر سماجبادی پارٹی کو ہی پردگریہ دے پا رہی ہے اگر بات قانون ویبستہ کی ہو دیکھیں بلکل پرسان 20 نومبر 2015 کی تاریخ یاد دلانا چاہیں گے جب اکھلے شیادہوں مکمنٹری تھے اس وقت یوگی آدیتنات جب سانسد تھے ان کو اسی چھا سبا کے کارکرم میں اگر اکھلے شیادہوں کو جانا تھا انہیں روکا گیا تھا اور آج کی تاریخ ہے کہ آج اکھلے شیادہوں کو خود روکا گیا تو نفچی طور پر ایک طور سے کہا جائے بپچی پارٹی جو آروپ لگا رہے کہ اگر اکھلے شیادہوں جاتے تو ہنسہ ہو جاتی آراجکتہ ہو جاتے اس کے جباب میں اکھلے شیادہ نے کہا اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے مقدمے ہیں اور وہ بھی آگے کے لیے تیار رہے ہیں حالانکہ اکھلے شیادہوں یہاں سے اس جو میٹنگ حال ہے اس طرف جا چکے ہیں سکھوٹی کے ساتھ ہم ایک بار دکھانا چاہیں گے اس حال میں کارکرتا جو ان کے ہیں جو بیدھائک ہیں ملتے ہیں ان کو سمبوز کرنے کے لیے اکھلے شیادہوں ابھی ابھی اندر گئے ہیں کیونکہ ان کی جو سکھوٹی ہے وہ ان کے ساتھ مہنچی ہے اب وہ بیدھائکوں اور کارکرتاؤں سے بات کریں گے کہ آخر کیا رنڈنیت آگے کی بنائی جائے بلکل اتحاف دہراتا ہے 2015 میں 20 نومبر کے انہوں نے روکا تھا اور آج یوگی آج اتنات نے روک دیا تو نفچی طور پر ایک دوسرے کے خلاب جو اس طریقے کی پرتکریہ اور قریاج ہو رہی وہ دیکھنے کو ملے گا اور ممتہ بنجی کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا تھا کیا ممتہ کا بدلہ لیا جا رہا تیوری اور کیئر پورڈ پر پولیس نہیں جا سکتی تھی اس کی سرچہ سی آئی ایس اپ کے حوالے تھے لیا جا کیسے گیا اور کیسے مجھے روکا گیا بڑا سوال انہوں نے کھڑا کیا اترپدیشی موجودہ سرکار اور کئی سوال اکھلے شادہوں کی اور سے کھڑے کیے جا رہے ہیں لیکن ارون سوال یہ ہے کہ جب اب پوچھا جانے لگا ہے اکھلے شادہوں سے بھی کہ آخر بنگلہ دے پسچی منگال میں ماپ کیجئے کیا ہو رہا ہے وہاں پر اگر ممتاب انرجی روکتی ہے تو کیا یہ اس کا بدلہ لیے جانے کی کوشش ہے کیا کانگریس یہ دیکھ اور سمجھ رہی ہے اور اس لیے بھی وہ تٹس ترہنا چاہتی ہے وہ اس میں اُلجنا نہیں چاہتی اس وقت کیونکہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا دیکھیں کانگریس اور بی جے پی دونوں راشتری پارٹیاں ہیں دونوں کو کئی راجیوں میں چناؤ پرچار کرنے پڑتے ہیں اس لیے جو ان کی بات دیتا ہے وہ الگ طرح کی ہے جو پارٹیاں ایک راجی کی ہیں زیادہ تر کام ایک راجی میں کرتی ہیں وہ کسی نیتا کو اپنے راجی میں آنے سے روک سکتی ہیں کارون بے اوستہ کا حوالہ دے کر کیونکہ ان کو دوسرے راجیوں میں چناؤ پرچار نہیں کرنا ہوتا ممتاب انرجی کی کیس میں یہ صاف ہے ان کو بی جے پی شاسیت راجیوں میں شاید زیادہ پرچار نہیں کرنا پڑتا ہے اور اس لیے انہوں نے امید شاہ اور یوگی آدیتنات کو سبھا کرنے یا ہیلکاپٹر اترنے کی انومتی نہیں دیتی لیکن کانگریس کی اگر بات کریں یا بی جے پی کی بات کریں کئی راجیوں میں ان کی سرکار ہیں اور وہ یہ اسٹینڈ اگر لیں گے تو دونوں کے لیے خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا آگے چل کے جہاں تک اگلے شاہدوں کا سوال ہے اگلے شاہدوں نے اشاروں اشاروں میں بات نہیں کی آج انہوں نے سیدھے چنوٹی دی یوگی آدیتنات کو کہ ہمارا سمیں بھی آئے گا آگ بھوششے کے لیے آگے کے لیے آپ نے ایک نظیر پیش کی ہے ہمارا سمیں بھی آئے گا اور تب آپ کو پتہ چلے گا جس طرح سے آپ میرے ساتھ بیوار کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کانون بیوستہ کے نام پر لوگوں کے دوروں کو روکنے کی بات ہوتی یہ ٹیکنیکل کم راجنیتی زیادہ ہوتا ہے کانون بیوستہ صدار نے اور بگاڑ نے دونوں کی ذمہ داری تو راج سرکار کی آخر کار ہوتی ہے راج سرکار نے کے پاس سب سے بڑا ہی ہتھیار ہوتا ہے کسی نیتہ کسی پردرشن کسی آندولن کو یہ کہہ کے روک دیجئے کہ کانون بیوستہ نہیں سمال سکتے ذمہ داری سے بچنے کا ایک طریقہ اور راجنیتی کی اس کے پہلو بھی کئی سارے ہوتے ہیں پشیم منگال کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے راہول گاندی جب بھٹا پرسول جا رہے تھے مائوتی کی سرکار تھی انہوں نے نہیں جانے دیا تو نشیت روپ سے پولٹیکل مائلیج کوئی دوسرا نہ اٹھا لے یا کسی کو روک کے پولٹیکل مائلیج اٹھایا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب رام مندیر آندولن چل رہا تھا تو کس طرح سے لالو یادو نے گرفتار کروایا تھا لالکرشنہ روانی کو لالو یادو ایک طرح سے مسیح سماج کے بن کے اُبھر ہے اور اس کا فائدہ آستکون آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اجیت سنگھ جو لکھنوں میں موجود ہیں سماجوادی پارٹی دفتر کے باہر کیا اپ ڈیٹ مل رہی ہے اور اجیت بلکل پرسانت اکھلے سیادو باہر نکلے تھے اور کارکرتاؤں کے ساتھ جو ہے وہ گئے ہیں پیچھا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھگڑ ہے وہ اکھلے سیادو کے ساتھ اندر جا رہی ہے جو ان کے پارٹی کے نیتا بیدھائک ہیں وہ ان کے ساتھ اندر جا رہے ہیں اور اکھلے سیادو سکوٹی کے گہرے سے اندر پہنچے ان سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی میڈیا کوشش کر رہی تو نفچی طور پر ایک بار کوشش تھی کہ اکھلے سیادو سے بات کی جائے پرسانفرنس کے بعد لیکن وہ چونکہ علاہب آدمی دھرمین دیادو پر اٹیک ہوا ہے لاتھی چارجمن ان کو چوٹے آئے ہیں تو لہٰہا کارکرتاؤں کافی اکھلے سیادو کارکرتاؤں کے بیچ گئے ہیں ان کی پارٹی کے جو بیدھائک ہیں بیدھان پرشت سدہ سے اور بڑے نیتا راجین چودری سے لے کر چاہیو سنیر ساجن کی بات کریں راجپال قصد کی بات کریں سارے احمد حسن سہید سبھی لوگ یہاں موجود ہیں اب وہ اپنے پارٹی کے کارکرتاؤں اور نیتاؤں سے بات کریں گے اور آگے کی رنڈیت تین کی جائے گی تو اس بات پر ہماری نجر ہوگی کہ اکھلے سیادو جب اس حال سے باہر نکلیں اپنے بیدھائکوں کے ساتھ اور بیدھان پرشیس سدسے اور کارکرتاؤں کے ساتھ تو ان کی کیا رنڈیت ہوگی کیا اس پردرسن کو آگے بڑھائے جائے گا یا پھر سیدھے یہاں سے اور نیتاؤں کے ساتھ راجبال پہنچیں گے اس پر ہماری نجر ہوگی کہ کیا آگلی رنڈیت ہوگی اکھلے سیادو کی پرساند بلکل اور لگاتار اب ایک بڑا مدہ ہاتھ لگ چکا ہے خاص طور پر اور سماجوادی پارٹی کے اور اسی لیے لگاتار گھرنے کی کوشش یوگی سرکار کو دی اور یہ تصویریں ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں اس وقت کس طرح سے اکھلے سیادو کو ائرپورٹ پر روکا گیا اور اس کے بعد سڑکوں پر ویروت پردرشن شکریہ آپ کا اجیت اور ارون آپ کا بھی شکریہ امیت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور وہیں اب ایک کے بعد ایک ویروت پردرشن بھی سامنے ہوتا جا رہا ہے لیکن موقع سماجوادی پارٹی کو ملا ہے ستہ پکس کو گھیرنے کا ایسے میں رام گوپال یادو نے کیا کہا وہ بھی سناتے ہیں رام گوپال یادو جی ہے سر آپ نے یہ ویروت آپ نے یہ مانگ اٹھائی ہے ویدہان سبھا میں بھی یو پی میں ہنگاما ہوا یا سنسد میں بھی ہنگاما ہوا بھئی آپ بھی ہم سے سہمت ہوں گے کہ کسی آدمی کو آپ رو کہہ سکتے کہیں جانے سے وہ علاوہ جا رہے ہیں سوڈنٹ یونی کے ادھی اکس نے ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے وہاں جا رہے ہیں آپ جانے نہیں دیں گے لڑکوں کے بیٹھ میں آپ کل کسی کو موم نہیں کرنے دیں گے کل چنا پرچار میں کوئی جاننا چاہے اس کو نہیں جانے دیں گے اگر کوئی کلکٹر یہ کہہ دے کہ ان کے آنے سے یہاں آسانتی ہو سکتی ہے آپ کو جانے نہیں دیں گے چنا پرچار کے لیے سر آپ نے سی ایم کو لے کر کہا کہ وہ سادھو نہیں ہے اگر سادھو ہوتے کمب کے اسطحل پر جانے کو کسی کو روک نہیں سکتے جوٹا لوگ تنتر ہے تب بھی نہیں روکا جانا چاہیے تھا اس سے مطلب یہی نکلا کہ ان کے جانے سے کوئی خطرہ پیدا ہو جائیں گے تو صحیح بات کہیں گے چھاتروں تک جائے گی چھاتروں میں ریولڈ پیدا ہوگا اسی لئے روکا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ کبھی یوگی جی کو بھی روکا گیا تھا اس لئے اکھلے جی کو روکا گیا یوگی جی میں اور اکھلے جی میں بہت فرق ہے یہ چھاتروں نوجمانوں کا اندولن یہ چھاتروں نوجمانوں کا پریم سماج باتی پارٹی اور مانی اکھلے سیادہ جی کے پرتی ان موڈی کو برداس نہیں یوگی کو برداس نہیں اور یہ سوٹ رہے ہیں کہ ہم پولیس کی لاکھوں کی تمپار اپنے نوجمانوں کو چھکا دیں گے تو ہمارے سماج باتی نوجمان سڑکوں پر خون بہا دیں گے لیکن گولی کھا لیں گے لیکن اینسا کے راستے پر چل کے ماننی اکھلے سیادہ جی کی نیتیوں کو سماج باتی پارٹی کی نیتیوں کو کارکموں کو دیر سو دنیا تک پہنچائیں گے لیکن اکھلے سیادہ کو جو پریاغ راج جانے سے روکے جانے کے بعد بی ایس پی ادھیکش مائیواتی نے ٹویٹ کیا اور اکھلے سیادہو کا سمرتن کیا ہے مائیواتی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے سماج باتی پارٹی کے ادھیکش اور یو پی کے پورو مکھی منتری شریعہ اکھلے سیادہو کو الہباد نہیں جانے دینے کے لیے انہیں لکھنو ایئرپورٹ پر ہی روک لیے جانے کی گھٹنا اتی نند نہیں ہے بی جے پی سرکار کی تانہ شاہی لوگتانتر کی ہتھیا کی پرتیک ہے کیا بی جے پی کی کینر اور راج سرکار ایس پی بی ایس پی گھٹ بندن سے اتنی زیادہ بھائی بھی تھے اور بوکھلا گئی ہے کہ انہیں اپنی راج نیتک گتی ویدھی اور پارٹی پروگرام کرنے پر بھی روک لگانے پر تل گئی ہے ایسی الوگتانترک کاروائیوں کا ڈھٹ کر مقابلہ کیا جائے گا مائیواتی کا اکلیش کے سمرتن میں ٹویٹ